بیراد کولی آسف نے شویب ملک نے شویب اختر نے جو بھی بولا بی سی سی آئی نے کیسے منیج کیا اس کو مجھے یہ بتائے روید شرمہ نے کیا منیج کیا روید شرمہ کپتان ہے نا ممبر انڈینز کا پانچ سو قسم کے کلاوز ہوتے ہیں وہ کسی اور پلئیر کو اٹھائیں گے کھلائیں گے انڈیا کس پلئیر کو اٹھائے گی ورلڈ کپ کھلائے گی جو بندہ نئے آئے گا وہ ہی وڈ بی مینٹلی پرپیرڈ کہ میں نے جانا ہے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے دو تین ہفتے کا ٹائم ہوگا اس کے پاس اچھا پرپیر کرنے کا اپنے آپ کو تو یہ ذرا فرق آجے گا لیکن پھر ادھر ایک اور بہت بڑا کسچن مارک اٹھ گیا کہ بیسنس یائے بھی پی سی بی کی طرح سو رہا ہے ان کا بھی میڈیکل سٹاف جو ہے وہ بھی ماماری طرح کا ہی ہے جسپری بومرہ کو کون ریپلیس کرے گا ورلڈ ٹی ٹونٹی میں اس پر بہت ہی زیادہ انیلیسس ہو رہا ہے اب تو دیپک چاہر کا بھی نام آ گیا ہے پہلے سیراز اور شمی جو تھے بیسٹ ریپلیسمنٹ سب ہی بتا رہے تھے کہ یہی ہو سکتے ہیں لیکن اب جو دو ٹی ٹونٹی بچے ہیں ساؤتھ ایفریقہ کے خلاف اس میں سنا ہے اس میں خبریں آ رہی ہیں اس کو لے کر خبریں آ رہی ہیں کہ سیراز ریپلیس کر رہے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ نشانی ہے کہ ورلڈ کپ میں بھی سیراز ہی ریپلیسمنٹ ہوں گے اور اب انہیں آجمایا جا رہا ہے اور انڈیا پاکستان میچ ورلڈ ٹی ٹونٹی کو لے کر بھی کافی انیلیسس ہو رہا ہے کہ ادھر شاہین تھے قریب قریب باہر پکا ہو چکا تھا کہ نہیں کھیلیں گے اور ادھر بوم رہا تو اب ٹیمیں لیول ہو گئی ہیں تو یہ کچھ بڑے اپ ڈیٹس ہیں انہیں سبی پر دیکھتے ہیں کیسا انیلیسس ہے دیکھیں میں نے آپ کو آصف کی بات سے بھی اختلاف کیا تھا جب انہوں نے وراد کولی کے بیٹنگ آر دیکھیں ایک بیٹسمن میں نہیں کہتا ایک اچھا بیٹسمن چلی وراد کولی سر یہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ آصف نے شویب ملک نے شویب اقتر نے جو بھی بولا بی سی سی آئی نے کیسے منیج کیا اس کو کیا منیج کیا بی سی سی آئی نے کیا منیج کیا مجھے یہ بتا ہے روید شرما نے کیا منیج کیا روید شرما کپتان ہے نا ممبر انڈینز کا اور اب تو روید شرما فول فلیج اب دیکھیں نا نقصان کس کا ہے ممبر انڈینز کا ٹیم انڈیا کا نیشنل ٹیم کا یا ایک لیگ کی ٹیم کا ایک فرنچائز کی ٹیم کا دیکھیں نقصان تو سب کا لیکن سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہے وہ تو انڈیا سب سے بڑا نقصان ہے کام کا سب سے بڑا نقصان ہے ملک کا ایپیل جو اس کو پیسے دے رہا ہے ان کی ٹیم کا بھی نقصان ہے لیکن اگر آپ بولیں اس کو پیورٹائز کریں تو سب سے زیادہ ہے انڈیا کا نقصان ہے جار دیکھیں پرائیوٹائز کریں تو انہوں نے تو ایک انجرڈ آٹھ کروڑ کا آرچر بھی اٹھا لیا انہوں نے تو لانگ ٹائم انویسمنٹ کر دی نا رزوان ادھر انہوں نے تو آرچر پہ بھی آٹھ کروڑ بلائنڈ کھیلا ہے نہیں آتا آرچر اگلے سال پہ پیسے تو آپ نے دینے ہے سبجیکٹو تو نہیں ہے اس میں اس میں تو یہ تھا ایک بندہ آپ نے ڈالا ہاپ فولی ہی ویل بی آویل بلینڈی ٹوینڈی 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 تری سیزن یہی ہے نا بھائی بات یہ لیگ تو کوئی نہ کوئی کر لے گی ان کو تو آپ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ دے دیں گے نا کہ بھائی بھومرہ نہیں ہے آپ ایک اور پلیئر خرید لیں ایک مثال ہے ملک کہاں سے خریدے گا ایک اور پلیئر میرا سوال یہ ہے میرا بھائی نقصان لیگ کا نہیں ہے نقصان ممبائی انڈیان کا ٹیکنیکل ہی فنانشل لاز تو میں اور آپ بھی بڑھ دیں گے ایک مثال ہے انسان کا لاز آپ بڑھ سکتے ہیں نو آپ فنانشل لازز کو ریکوبر کر سکتے ہیں فنانشل موڈل کو چین کر سکتے ہیں آپ اپنے ملک کے لیے جسپرید بھومرہ کی جگہ ٹرینڈ بولڈ کو کھلا لیں گے آپ اپنے ملک کی جگہ ایون کہ آپ کسی اور فرنچائز کا پلیئر کھلا سکتے ہیں فرنچائز میں تو آپ کر سکتے ہیں ملک کے لیے کیا کریں گے تو بات یہ میرا بھائی بی سی سی آئیز فولی ایڈ وارڈ اب جو بھی تھا ان دو تین سالوں میں کیا وہ بے ہوشتا کیا اس کو خبر نہیں دی کیا اس نے بڑے ٹورنمنٹ نہیں دیکھے coming thick and fast انہوں نے نہیں دیکھا کہ ورلڈی ٹوینٹی اسیا کا ورلڈی ٹوینٹی ورلڈ کا پیہ نہیں دیکھا یہ چھے مہینے کے لیے کم از کم آؤٹ ہو رہا ہے بھوم رہا یہ جو فریکچر ہے نا یہ ہیر لائن ہی ہے لیکن یہ جو ہے اس کے لیے سرجری نہیں چاہیے لیکن اس کا جو ہیلنگ پروسس ہے it will take around six months تو چھے مہینے کا مطلب یہ ہے اگر یہ فل ٹھیک ہو کے آج ہے تو اس کا مطلب ہے اکتوبر نویمبر ڈیسیمبر جنوری فیوری مارچ یعنی کہ IPL میں یہ پھر اویلیبل ہو سکتا ہے آپ نے ورلڈ کپ انڈیا میں کھیلنا ہے IPL کے چودہ سولہ پندرہ میچ اہم ہو جائیں گے یا ورلڈ کپ دوزار تیئیس انڈیا کے لیے یہ دو سوالان بڑے اہم ہیں like we very often we criticize PCB کہ ان کا رویہ عجیب سا ہوتا ہے سب کش انپروفیشن کو سمجھ نہیں ہے بالکل but more or less if BCCI is treating similar owners partner similar fashion یہ جس طرح یہ treat ہو ہے تو پھر کیا فرش یارزوان آپ اس کو سمجھے اس کو سمجھے 49 matches ہیں country کے BCCI نے ملک کے اپر league کو ترجی دی Mumbai Indian کو کہیں نہ کہیں انہوں نے bailout کیا ان کو فائدہ دیا میں نے آپ کو بھی پورے 103 match گنوائے سوزہ سے بائیس تک 103 match ومرہ کیلے ہیں اور 2020 سے لے کے 2022 تک 49 میں سے 39 matches اس نے skip کیا ہے اگر یہ injury اگر یہ problem national duty پہ آئے جیسے شاہین شاہ فریدی کو آئی ہے جیسے جدیجہ کو آئی ہے یہ it makes some sense جب آپ league 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 کے رہے ہیں تو نقصان ultimate loser جو ہے وہ BCCI ہے ultimate loser team انڈیا ہے ultimate loser Mumbai انڈیا نہیں ہے میں یہ مانتا ہی نہیں وہ تو finances سے اجازت لیں گے پانچ سو قسم کے clause ہوتے ہیں وہ کسی اور player کو اٹھائیں گے کھلائیں گے انڈیا کس player کو اٹھائیں گی اٹھائیں گے مانجندرؑ تیوہ تک سو جو ہے انڈیا آہ مانجندر سے رہے ہیں منڈیا ہے کیا کسی منڈیا ہے ویڈیا ہے آہ مانجندر سے سوارہ مانجندر سے جاہی ہے سوارہ مانجندر سے کرنم ہے اس میں بھی کوئی دفرنس آپ اس وقت بھی لیتے ہیں اور اب بھی لے سکتے ہیں نہیں نہیں اس وقت بناتا ہے تھوڑا کیونکہ ابھی جو بندہ نیا آئے گا وہ ہی وڈی مینٹلی پرپیرڈ کہ میں نے جانا ہے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے دو تین ہفتے کا ٹائم ہوگا اس کے پاس اچھا پرپیر کرنے کا اپنے آپ کو تو یہ زرہ فرق آجے گا شاہین کے بارے میں 100% تو کوئی بھی نہیں ہے دوسرے سوال کا حصہ یہ ہے only شاہین knows better اور to some extent پاکستان گرگٹ بولڈ knows better اچھا جی حرون نے میسیج کیا ہے حرون نے لکھا کچھ نہیں ہے شاہین کا بھی دیکھو we are very optimistic کہ ہو جائے گا وہ ٹھیک ابھی لیکن 100% کوئی گیرنٹی نہیں ہے پرانجن پراسن کہیں جی انڈیا میں اگر بھومرا شامی میں سے ایک نہیں ہوا تو انڈیا کا حال ایشیا کب سے بھی برا ہوگا کولی روحت چل بھی گئے تو بھی 200 کا ٹارگیٹ نہیں ڈیفینڈ ہوگا پرانجن پراسن جی دیکھیں اس پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے یہ بعد میں کریں گے ابھی آپ اکٹھے کریں ان کو میرا مدلہ یہ سارے تقریباً ایک ہی جیسی بات ہوگی نا آگے ہم نے سلوشن پہ جانا ہے پہلے آپ اکٹھے کر لیں ساروں گے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مراد ہے یہ والا جواب جو ہے نا ہمارا ایک ہی جواب ہوگا اس کا جتنے کوششن آ جائیں گے اچھا ہے تو باقی یہ کچھ ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر ابھی انجری سے واپس آئے بھوم رہا ایف ہیو ہیوز ناٹ فولی فٹ یا ہلکا پھلکا کچھ مسئلہ تھا تو پھر یہ بائلیٹرل میں رسک لینے کی ضرورت کیا تھی نہیں ایک میچ وہ کھیلا ہے دو میچ کھیلا ہے ایک آٹھ ہو رہا رہا میچ تو میچ ہی ہوتا ہے چلے ایک میچ وہ کھیلا ہے ایک میچ وہ وہ کھیلا ہے بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے وہ بھی نہ کھیلتا تو صرف سات میچ وہ کھیلتا ٹیم انڈیا کے لیے پچھلے انچاس میچ ہوں آٹھ میچ کھیلتا تو کہنے کا مقصد ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن پھر ادھر ایک اور بہت بڑا کوششن مارک اٹھ گیا کہ بیسیس یائے بھی پی سی بی کی طرح سو رہا ہے ان کا بھی میڈیکل سٹاف جو ہے وہ بھی ماماری طرح کئی ہے ان کے ابھی چائل سپیشلیس جو ہے وہ سپورٹس میڈیسن سپورٹس کی انجری کو ٹریٹ کر رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے پھر بھائی جن ان کے بہت بڑا آپ تو سات ارب ان کا تو سات ارب کا میڈیکل بل ہے صرف ٹیم انڈیا کا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ بہت بہت سوال ہے آپ نے بڑا سمار اس کا مطلب یہ ہے رزوان یہ کوئی آج سے تو انجری کیری نہیں کر رہا میں تو یہ نہیں مانوں گا کہ آپ اگر کہیں گے آج سے انجری کیری کر رہا ہے جیسے میں شاہن پہ نہیں مانا ابھی کے لیے تو جیسے تیسے کام چل جائے گا بی سی سی ای کا لانگ ٹرم کے لیے بومریک کو لے کر کیا پلان ہے شویبکتر کی جیسے باتیں ہو رہی ہیں بہت چھائے ہوئے ہیں شویبکتر اپنے سجیشنز کی وجہ سے جو انہوں نے کافی پہلے ہی وکراند گپتہ کے ساتھ ساجہ کیے تھے انہیں لگ رہا تھا اندیشہ تھا کہ ایسا ایک نے ایک دن ہوگا کیونکہ فاس ورلس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کچھ خاص ویڈیو شویبکتر کے اور بھی دنیا ورسے ریاکشن کرک کٹ پر آپ کو ملیں گے جرور دیکھئے گا وقت نکال کر اور یہاں ہوئی باتچیت پر اپنی رائے بتائیے گا آپ دیپک چاہر شمی اور سیراج ان تینوں میں سے کسے اے جے بیسٹ ریپلیسمنٹ دیکھتے ہیں بومریک یا پھر ساؤتھ ایفریقہ کی سیریز ختم ہونے کے بعد یہ کہنا اچیت ہوگا جو بھی آپ کی رائے ہیں کومنٹ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر جہ